اسلام علیکم سجنوں سے پیارے امیٹھے دکھڑارے اور شادی شدہ دکھوارے اور پھر کی آل چال نے تو بات کچھ یوں ہے کہ پچھلے کافی دینوں سے میرے دماغ میں کوئی آئیڈیا نہیں آرہا تھا میں نے اپنے ایک روستر بائی چھکو سے ترخواست بھی کی کہ یار مجھے کوئی ٹوپل کی ادار دے دے اس نے مذاق کے طور پر کہا دیا کہ ان میں نو روست کر دے اگرچہ یہ بات مذاق میں کی گئی تھی مگر نہ جانے کیسے میری خالی کھوپلی میں یہ بات آگئی کیوں نہ سمام بڑے بڑے روستر کی بائیوگرافی کی جائے مگر اس کام کے لیے سبی روستر کی بارسے سے لے کر آپ سکھ کے علاج کا علم ہونا ضروری تھا جو کہ کافی ریسارچ کے بعد میں نے کٹھے کاری لی ہے ایک دفعہ تو درد لگا کہ ذریعہ میں رہ کر مدومکی سے بیار نہیں لینا چاہئے مگر کیا کریں چلسی کا نام مجبوری آج کی ویڈیو میں ہونے والی ہے کچھ بڑے روستر کی بائیوگرافی دل تھام کے بیٹھئے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو ہماری ریسارچ میں نمبر ون پر آتے ہیں فیصل امین پنساری فیصل امین پنساری اٹھارہ سو پینتی کو افریقہ کے شہد چیچو کی ملیاں میں انتہائی غریب گرانے میں پیدا ہوئے ویسے پنساری صاحب کا اس گرانے میں پیدا ہونے کا کوئی رادہ نہیں تھا مگر بقول شاید پہنچا وہاں کھمیر جہاں کی یہ کھاک تھی پیدایش کے وقت سے ہی فیصل پنساری کی جسمانی علیت اپنے مالی علاج سے زیادہ پتلی تھی پہلے تو دائی کو بہت حیرت ہوئی جب ایک نادیدہ وجود کو محسوس کیا مگر جب موتبد سے اسے دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ پنساری صاحب دنیا میں تشریف لا چکے ہیں ماں باپ نے نام الہی باقش رکھا جو بڑا ہونے پر محسوس کو کسی بڑے بزرگ جیسا لگا سو خود دی تبدیل کر کے فیصل پنساری رکھ لیا جوانی میں پہنچتے ہی گریلو علاج کو مدن نظر رکھتے ہوئے کچھ کام کرنے کی سوچی یہاں پر بھی محسوس کی جسمانی کمزوری یادے آگئی وزن والا کام تو ان سے ہوتا نہیں سا سو ایک مداری کے ساتھ اس کا ساپ بان کر پنساری صاحب روز کام پر نکل پڑتے اور رات گے واپسی پر چارانے مل جاتے ایک دن ایسا ہوا کہ ایک نیولے کی نظر فیصل پنساری پر پڑ گئی فیصل پنساری صاحب مداری کی بین کی مدر دن پر ادھر سے ادھر لیک ریسے نیولے نے ان پر جپوٹا مارا دونوں میں گمسان جدھ ہوا نصیب جیساں پنساری صاحب کو تین دن اسپطال میں گزارنے پڑے بعض دفعہ تو ملے میں لڈو کھیٹنے والے ادھرات انہیں پانچ روپے تیاری پر لڈو پر لیٹنے کا کام دیتے کیونکہ ان کی لڈو کا ایک سامب میسنگ تھا پنساری کو جہاں اپنی کمزوری کے اتنے فیضے تھے وہیں کچھ نقصانات بھی تھے جن میں قابل ذکر یہ تھے کہ کبھی کبھی کوئی بلی فیصل امین پنساری کو اٹھا کے باگ جاتی مگر اس کی چرب زبانی جگسوں اور بیس آشہ گالیوں سے تانگا کر بلی ہاتھ جوڑ کر اسے واپس چھوڑ جاتی دوسرے نمبر پر جو نقصان تھا وہ یہ تھا کہ گرمیوں میں فیصل پنساری چھت پر ٹیبل فین کے سامنے نہیں سو سکتا تھا کیونکہ ہلکی سی ہوا کا جھوکا اسے پڑوسیوں کے گھر پنچھا دیتا تھا اور اسی عرکت پر دو تین دفعہ پڑوسیوں نے فیصل پنساری کا سخت ریمانٹ بھی لیا تھا جن دنوں فیصل پنساری اپنی اس بے کیف زندگی سے سانگا آ گیا تھا انہی دنوں ایک کارٹو نیسٹ کی فیصل پنساری پر نظر پڑی پھر پہلی دفعہ فیصل پنساری ٹیلی ویزن پر پینک پینثر کے نام سے بچوں میں کافی مقبول ہوئے فیصل پنساری نے اپنے ایک یوٹیوب چینل بھی کھولا جس کا نام مٹھی مٹھی تھا جو دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا رہا سچ کہتے ہیں کہ جب خدا کسی بندے کی بان پھڑ لے تو اسے اٹھے بھی چھک سکتا ہے مثلا بروج بھی آ سکتا ہے ابھی فیصل پنساری نے اپنی زندگی کی چند خوشگوار باریں ہی دیکھی تھی کہ وہ افسوس نہ کراتا آگئی جب چین ستمبر انیس سو پینسٹ کو پاک بارد جنگ اپنے روج برسی ایک زوردار تمہکے کی ساب نہ لاتے ہوئے فیصل پنساری اپنے کھل کے اقیقی سے جا ملے ان کو برموزہ ٹرائی اینگل میں دفن کیا گیا آج بھی چین ستمبر کو ان کا سوک منانے کے لیے مٹھائیاں پانٹی جاتی ہیں اور ڈول کتاب پر رکس کیا جاتا ہے کیونکہ فیصل پنساری کا پسندی دا مشکلہ ڈول تھا دوسرے نمبر پر جس روشٹر کی بائیوگرافی کا شرف ہم کو ملا ہے ان کا نام ہے ڈکی بھائی ڈکی بھائی کا اصل نام ساد الرمان ہے لیکن بھتک کے بچوں کو تیرنا سکھاتے سکھاتے ان کا نام بھی بھتک بھائی پاڑ گیا بھتک بھائی تیرہ سو قبل مسیح سائرہ کی ایک شہر مصر میں پیدا ہوئے انہیں بچپن سے یوٹیوبر بننے کا بڑا شونک تھا ابتدائی گالیوں کی تلیم اپنے لفنگے دوستوں سے حاصل کی حالہ گالیوں کی تلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں آگئے اپنی تلیم پوری کرنے کے بعد اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا اور ان کے پہلے ڈائل آگی بہت سیٹو ہوئے مثلا کہ کیا چھار رہے آج کل میں ہوں آپ کا فیفرٹ یوٹیوبر ڈکی بھائی نے یوٹیوب پر آتے ہی سب سیلیبرٹیز کو تنم ان کے راکھ دیا سنی سکی کا امتیاج کیے بغیر سب کو رگڑا دیا ان کی زبان سے نکلنے والی گالیاں سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیز نکلتی تھی ایک دن جب ان کے سبکرائبر کا انسہ سو ملین سے اوپر گیا تو وہ اس خوشی کتاب نہ لاتے ہوگئے اس دارے پانی سے رکھ ست ہوگئے ان کے جسد دکھاکی کو انوز کر کے مصر کے جائب گھر میں رکھ دیا گیا آج بھی سہرہ سیاد کے شکین جب مصر جاتے ہیں تو ڈکی بھائی کے انوز شدہ لاش کی زیارت کرنا نہیں بھولتے بات ظاہرین کا یہ بھی کہنا ہے ڈکی رحمت اللہ علیہ کی انوز شدہ جسم سے اب بھی یہ آج آتی ہے تو کیا چارل ہے آج کل میں ہوں آپ کا فیبریٹ یوٹیوبر جائب گھر کے داخلی دروازے پر سموسوں پکوڑوں کی ایک دکان ہے جس کا نام بھی ڈکی بھائی کے یاد میں بینڈ کے پکوڑے رکھا گیا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہوا تو سبکرائب کر دیں ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اجازت خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ